اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو کرونا وائرس کے بارے بتاؤں گا یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کے تقریباً جو دو کیسز ہیں وہ پاکستان میں ریپورٹ ہو چکے ہیں ایک کیسز اسلاموبار میں ریپورٹ ہوا ہے اور دوسرا کراچی میں تو ناظرین کرونا وائرس جو پاکستان میں آ چکا ہے اور تقریباً یہ اب تک کرونا وائرس جو ہے یہ چالیس سے پچاس کنٹریز میں پھیل چکا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کرونا وارث کی ایتیاتی تدابیر بتاؤں گا کہ اس سے کیسے بچا جائے اس سے کیسے محفوظ رہا جائے اس سے پوری طرح اس سے بچنے کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کو دوں گا پوری طرح آپ کو ایکسپلین کروں گا تو یہ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسٹرائب کر لیں ویڈیو چھلے کے تو لائک کر دیجئے گا تو ناظرین ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے لیے سوشل میڈیا پر پینک نہ کریئٹ کریں بہت سے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر میں خود دیکھ رہا ہوں جو لوگ جو ہیں جیسے دو کیس کرونا کے پاکستان میں ریپورٹ ہوئے ہیں وہ پاکستان میں جو ہے پینک وہ کریئٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب یہ کرونا ویرس پاکستان میں آ گیا ہے اب پاکستان کے پاس اتنی ٹکنالوجی نہیں ہے پاکستان اس سے کیسے بچے گا تو لوگوں کو مت ڈرائیں لوگوں کو ڈرائیں نہ پینک نہ کریئٹ کریں اور جو لوگ پینک کریئٹ کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس پینک کریئٹ کرنے سے لوگوں کو ڈرانے سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اسے بوری طرح نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کی سٹوک ایکسچینج کے نقصان ہو سکتا ہے تو خدا کے لیے لوگوں میں پینک نہ کریئٹ کریں اب ناظرین آتے ہیں اس کی احتیاطی تدابیر کی طرف کرونا وائرس کی جو پہلی احتیاطی تدابیر ہے وہ یہ ہے کہ بہر اگر آپ جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہر رش ولیہ گفر جائیں نہ لیکن اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اپنے چہرے پر ماسک جو ہے یہ ضرور پہن کر جائیں ماسک ضرور پہنیں اور کہیں بھی جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں گھر سے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں اپنے جو ہاتھ ہیں انہیں اچھی طرح دو سے تین دفعہ تقریباً بیس سیکنڈز تاک ہاتھوں کو سابن سے اچھی طرح دھوئیں یہ آپ نے دوسری تدابیر ہے اسے آپ نے ضرور کرنا ہے تیسری جو احتیاطی تدابیر ہے وہ یہ ہے کہ گوشت دودھ اور انڈوں سے پرہیز کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہے گا یہ بھی کرونا ویرس کی احتیاطی تدابیر ہے کہ آپ گوشت دودھ اور انڈوں سے پرہیز کریں تیسری ناظرین جو چوتھی جو احتیاطی تدابیر ہے وہ یہ ہے کہ گلے کو کبھی بھی خوشک نہ ہونے دیں گلے کو خوشک بلکل نہ ہونے دیں اپنا جو چائرہ ہے یہ دھوتے رہیں اور گلے کو خوشک نہ ہونے دیں جو اگلی ایتیاتی تدبیر ہے وہ ہیں مویشیوں اور ان کی جو مسکنگاہوں ہیں مسکنگاہں ہیں ان سے دور رہیں یعنی کہ جو آپ کے مویشی ہیں ان سے دور رہیں اور جہاں پر یہ مویشی رہتے ہیں بہنس وغیرہ گھر رہتے ہیں ان سے بھی جو ان کی مسکنگاہیں ہیں ان سے بھی ناظرین دور رہیں تب جا کے آپ کرونا وائرس سے بھی دور رہیں گے اور ہاتھ جو ہیں یہ دھوتے رہیں اس کے علاوہ رش والی جگہ اوپر نہ جائیں اور سبزیاں اور جو پھال ہیں ناظرین یہ جو دو چیزیں ہیں یہ دو چیزیں آپ زیادہ استعمال کریں یہ چیزیں آپ زیادہ استعمال کریں گے سبزیاں اور پھال تو آپ کرونا وائرس سے دور رہیں گے اور اس کے علاوہ گوشت جو ہے دودھ اور رنڈے یہ جو خوراک ہیں ان سے تھوڑا آپ دور رہیں ان سے پرہیز کریں اور جو ہے سانس کی تکلیف یہ اگر آپ کو ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں لیکن یہ ضروری نہیں کہ بخار خانسی یا سانس کی تکلیف آپ کو ہو گئی ہے تو آپ کو صرف کرونا وائرس ہی ہے نہیں یہ جو تکلیف ہیں یہ آپ کو ویسے بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ اگر آپ کو ہو جاتی ہیں ان چیزوں میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں تو یہ تھی ناظرین کرونا وائرس کی کوچھ جو ہیں اعتیارتی تدابیر امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا کے لئے یہ اپنا ہی ملک ہے اس کی ایکانومی اس کی سٹاک ایکسچینج جو ہے یہ برباد نہ کریں اور لوگوں میں جو پینک ہے یہ کریئٹ نہ کریں لوگوں کو درائیں نہ لوگوں کو اعتیارتی تدابیر بتائیں درائیں بالکل نہ پینک کریئٹ نہ کریں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اللہ آپ کامی و ناثر ہو اور اللہ آپ کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے خدا حافظ